اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید میں بہت ہی اچھی ہوں گے اور میں بھی بہت ہی اچھی ہوں الحمدللہ اور یہ میں نے یہاں پہ بنایا تھا چنے کی ڈال گھیا اور بوئل رائز کیونکہ میں نے چکن بنا بنا کے خود دیکھ دیکھ کے مطلب خود ہی سے بناتیوں لے تو میرا جی بھر جاتا ہے تو میرا ڈال چاول کھانے کو مند تھا تو ڈال چاول کا کوئی آرڈر آئی نہیں رہا تھا تب میں نے پھر اپنے لیے گھر کے لیے بنائی لیا کہ چلو ہم آج سب ڈال چاول کھائیں گے اور میرا بہت مند تھا ڈال چاول کھانے کے لیے تو یہ میں نے چنے کی ڈال کیا بنایا تھا اور بہت مزے کا لگ رہا تھا بہت ٹائم کے بعد بنایا تھا تو اور یہ یہاں ہم آگئے تھے نظام الدین کے پاس کوئی سکول ہے تو وہاں سکول میں ارشی کا اگزام تھا تو وہاں ہم اگزام کے لیے آئے تھے اور یہاں اور یہاں زیادہ تر سبھی بچوں کے ساتھ میں پیرنٹس آئے ہوئے تھے تو بھئے چاہے مل جائے گی کتنے کیا چاہے پس کیا پس کیا پس چاہے کھا پس چاہے کھا پس چاہے کھا گا بھئے رکھی بھی تو نہیں ہے نا نہیں ہم بھی رہی ہیں ہم بھی جائے بچے تو سب اگزام دینے کے لیے اندر سکول میں چلے گئے تھے اور یہاں سارے پیرنٹس اکیلے تھے باہر تو ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو ہم سب کٹھی ہو کے چائے پینے کے لیے آگے اور جس سائٹ ہم بیٹھے تھے وہاں دھوپ ہو رہی تھی سائٹ پر آگئی ہم چائے لے کے یہاں بہت اچھی اور دھنڈی ہوا چل رہی تھے بہت مزے کیے ہم لوگوں نے یہاں پر اسلام مزید تو لکھو پڑھی ہی ہے اور یہاں پر ہم سب باتیں کر رہے تھے سب اپنی اپنی گپ شپ لڑا رہے تھے کوئی اپنے گھر کی بات بتا رہا تھا کوئی اپنی 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 ایک دوسرے کو باتیں بتاتے جا رہے تھے بہت مزے کی ہم نے بہت انجوئی کیا بہت ہی مزایا تھا اور یہاں ہم نے چائے کے ساتھ مٹھی بھی لی تھی ہم سب ہی کو بہت مسایا تھا اور یہاں پر سب نے مجھ سے کلاوڈ کچن کا کرنے کے لیے پروسیس بھی پوچھا کے کیسے کیا پروسیس ہے کلاوڈ کچن کے لیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گی اور ان لوگوں نے میرا نمبر بھی لیا تھا کہ ہم آپ سے کانٹیک کریں گے ہمیں بھی کرنا ہے کلاوڈ کچن تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بھی ضرور گائٹ کروں گی جو جو میں نے ایکسپیرینس کیا اب تک وہ سب میں گائٹ کروں گی آپ کو اور یہاں پانچ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا پانچ بجے بھی سورج کی اتنی تیز دھوپ روشنی ہو رہی تھی بہت آج تیز دھوپ تھی اور پانچ بجے بھی یہ دیکھو کتلا تیز کی دھوپ ہو رہی ہے تو بس ہم ڈھائی گھنٹے بعد بچے باہر نکلتے ہیں ایکزام دیکھتے تو بچے تھک ہو جاتے ہیں تو بس یہاں پہ پانچ بہت آج تیز دھوپ ہم جو سپینے لگے تھے کچھ تھوڑی سی باتیں بھی پوچھی ہم نے جو سوالے بھائیہ سے صحیح ہے یہ اس کے اوپر لال کپڑا ہی کیوں ڈھکتے ہیں جو س کے اوپر یہ ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اور بس ہم زاکر نگر پہنچ گئے تھے تو یہاں پر مچھے فون کا کور چینج کرنا تھا تو فون کا کور لینے کے لیے ہم لوگ رکھیں بہت سارے کور دیکھنے کے بعد میں کور پسند آیا تو بس یہ میں نے لیا تھا اپنے لیے کور بس یہاں سے باہر نکلتے ٹائم ہم نے کچھ سمو سے لیے کہ گھر جا کے سمو سے کھائیں گے چاہے کے ساتھ میں بچے بھی گھر پہ اور بس ہم گھر پہنچے تو فیزان نماز سے فری ہو کے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے گھر جا کے چائے بنائی اور سمو سے انجوائی کیے یہ کتنی پڑی نہیں دیکھتا ہے یہ کتنی پڑی نہیں دیکھتا ہے اور جی میں بہت تھک چکی بہت سے آگے ہیں اور آرڈر بھی آ چکا ہے ہمجھے آرڈر بھی ریڈی کرنا ہے اور مجھے پہنے چائے پینے کے بعد میں پھر کٹیں گے ہم پیاز اور تمہارٹر کٹیں پیاز میں اس لیے نہیں کٹیں بچے پڑھ رہے ہیں بیٹھے ساتھ ملٹہ بھی باقی تھے رائیڈر بھیا کافی دو سے آ رہے تھے ان کو ٹائم لگ رہا تھا آنے میں اتنے میں میرے پاس کسٹمر کا فون آیا اور وہ بولے کہ آپ یہ آرڈر کینسل کریں میرے پاس سے کینسل ہونے کا شو نہیں ہو رہا تو میں نے انہوں نے بولا کہ ہم اپنے پاس سے کینسل نہیں کر سکتے ہمارے پاس ریڈی ہو چکا اور میں پیکنگ کر رہا تو آپ اگر آپ کو کینسل کرنا آپ اپنے سائٹ سے کینسل کریں یا زومیٹو کو ریکویسٹ کریں کہ زومیٹو کچھ کریں کیونکہ میرے پاس آرڈر ریڈی ہو چکا میں کینسل نہیں کر سکتی پتہ نہیں کچھ کسٹمر کیوں ایسے کرتے ہیں انہیں آرڈر کر دیتے ہیں وہ آرڈر کر کے پھر کینسل کر دیتے ہیں یہاں ہماری اتنی لاغت لگ ہوئی پھر ویسٹ جاتی ہے یا تو ہم گھر میں کھائیں گے یا پھر کسی اور کو دیں گے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے کسٹمر کو یہ چیز سوچنی چاہیے یا تو ہم آرڈر ہی نہ کریں ایدھر میں نے جلدی جلدی کر کے ساری چیزیں ریڈی کر لی تھی چیکنی بھی نہیں تھی تھوڑی تھوڑی کر کے چیکنی پیس دیوں تاکہ ہر چیز فریش رہے تو یہ چیز کسٹمر کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم یا تو آرڈر ہی نہ کریں ایسا کئی بار ہو چکا ہے اور پھر پیچھے سے کینسل کر دیتے ہیں اور یہ کینسل ہی ہو گیا تھا کسٹمر نے مجھے بولا کہ مجھے کینسل کرنا یہ آرڈر کیونکہ میری ٹرین نکل جائے کہ مجھے نکلنا ہے تو انہوں نے یہ سوچنا تھا کہ اگر میری ٹرین ہے تو میں آرڈر اس طرح سے نہ کروں کیونکہ آرڈر آنے میں تھوڑا تو ٹائم لگتا ہی ہے تو یہ چیزیں انہوں نے مجھے ٹرین اپنی لیٹ ہونے کا ریزن بتایا تھا اور پھر جب یہ رائیڈر بھائیہ لے کے گئے تو انہوں نے ان کا رائیڈر بھائیہ کا فون ریسیو ہی نہیں کرا اور پھر وہ رائیڈر بھائیہ کو یہ آرڈر ریٹن لے کر آنا پڑا تو اُدھر رائیڈر بھائیہ کو بھی دکت ہوئی اور اُدھر ہمارا بھی کینسل ہوتا ہے ساری چیز ویسٹ ہوتی ہے تو اس طرح کسٹمر کو خیال کرنا چاہیے ان باتوں کا یا تو آرڈر ہی نہ کریں یا کریں تو اس کو پک کریں ایسے اچھی بات نہیں ہوتی بلکل بھی کسی کو ستانا اور وہ رائیڈر بھائیہ بھی اتنے تھک چکے تو ان کی آواز سے ہی پتا لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہوگا اس چیز سے آرڈر کو لے کر گئے اور پھر لے کر ریٹن واپس آئے اچھا ایک چیز اور تھی یہ آرڈر رائیڈر بھائیہ کو کہہ سکتی تھی کہ آپ یہ اپنے پاس رکھ لیں لیکن مجھے ایک چیز دیکھنی تھی کیونکہ پہلے بھی میرے ساتھ یہ چیز کئی بار ہو چکی ہے کہ رائیڈر بھائیہ نا جب آرڈر اس طرح کینسل ہوتا ہے تو وہ آرڈر کے ساتھ میں کچھ گڑ بڑ کر دیتے ہیں یا تو اس کو دبا کے رکھ دیں گے مطلب اتنا کھانے کو برا کر دیتے کہ وہ کھانے لائک نہیں رہتا ہے تو مجھے یہ چیز بھی دیکھنی تھی کہ اگر یہ ریٹن لے کر آئیں گے تو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی تو اس وجہ سے بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ پھر اسے واپس لے آئیں اور بس یہ ریڈی ہو چکا تھا تو یہ میں نیچے دینے جانے والی ویڈیو تھی یہ میں نیچے دینے گئی تھی رائیڈر بھائیہ کو اس کے بعد میں یہ ریٹن آیا تھا میرے پاس یہ تو میں ویڈیو شیوٹ کر رہی تھی تو یہ نیچے دینے جانے والا ویڈیو تھا پھر آدھے گھنٹے بعد یہ ریٹن آ گیا تھا اور پھر لاست میں یہ ہی ہوا کہ یہ ہم نے گھر میں کھائی فیض وزان نے اور میں نے ہم لوگوں نے گھرمی کھاڑی سے ختم کیا تو ایک لاسٹ ایک ویسٹ ہے کسٹمر لوگوں سے تو ایسا پلیز نہ کرا کریں اگر آپ کو آرڈر نہیں ریسیب کرنا ہے تو پلیز آرڈر ہی نہ کرا کریں چلیے جی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ